اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپلیکیشن دوسرا فرمیٹنگ دیسرا ٹیبلز چوتھا پریپیرنگ آؤٹپوٹس اور پانچوائے میل مارچ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپلیکیشن کی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو میڈول 3 کے اندر پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اپن ایم ایس ورڈ اپلیکیشن ایم ایس ورڈ اپلیکیشن کو کیسے اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ہائیلائٹ کر دیا ہے اب اپن کرنے کا پریکٹیکل طریقہ دیکھ لیں کیسے اپن کریں گے یہاں پہ ہے کہ ایم ایس ورڈ اپلیکیشن فرس کلک آن سٹارٹ بٹن بٹن آر پریس یا پھر کی بورڈ پہ آپ کے یہ بٹن بنا ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کیسے کلک کریں گے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں سے کیا ہوگا جی ہمارے پاس آ جائے گا ایم ایس آفیس ٹھیک ہے ایم ایس آفیس پہ آل پرگرام پہ آپ کلک کریں گے تو ایم ایس آفیس جہاں سے آ جائے گا وہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ایکسیس ہے ایکسیل ہے گروو ہے انفو بات ہے اور بہت بہت ساری بار کی اس کے اندر ہیں اپلیکیشن ہے سافٹ ویر ہیں یہاں پہ ہم نے کس کو کرنا ہے ایم ایس وارڈ کو تو یہ دیکھیں مائکروس آفیس وارڈ 2007 چونکہ ہم نے اس کے اندر 2007 کو کیا ہوا ہے تو اس لئے یہ اسی کو اوپن کرے گا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی جو فائل ہے وہ اوپن ہو جائے گی بلینکٹ ہے نیو بناتے ہیں جیسے بھی ہے ٹھیک ہے فیلال میں اس کو کلوز کر رہا ہوں جسٹ اوپن کیا ہم نے یہ سارا پروسیجر یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اسی کے بارے میں لکھا ہوگی یہاں پہ آپ نے جانا ہے سٹارٹ بٹن پہ اور اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا جب یہ آپ اوپن کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میکروسوف آفیس ورڈ ریٹن آنٹ this dialogue box is called supplied screen جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد supplied screen اوپن ہوتی ہے after few seconds supplied screen will disappear and ms word will be اوپن پھر کیا ہو جائے گا ms word یہ اوپن ہو جاتا ہے چلے دی نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں screen layout default screen layout is the layout of ms word when it's open جب آپ اوپن کرتے ہیں جو screen ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ یہ کیا کچھ ہے اس کے اندر اس کے اندر کیا ہے جی ایک ہے title bar اس کے بعد name of the document with microsoft word is written like document 1 اب دیکھیں یہاں پہ بالکل top پہ لکھا ہوا ہے document 1 یہاں پہ نام آپ بعد میں چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بات کر رہا ہے کہ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بالکل document کی top جو screen کی جو چیز ہوتی ہے جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر اس کو آپ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے document 1 اس کو آپ temporary یہ نام دیا گیا ہوتا ہے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ اس نے example دیا ہے کہ یہ بالکل top file created by processing software is called document اس کے بعد menu bar is bar just below the title bar of the document title bar ہے اس کے نیچے کیا ہے menu bar یہ home insert pay layout reference mail view view match type etc یہ سارے کیا ہیں یہ ہے menu bar ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں تو next کس کی بات ہو رہی ہے جناب next بات ہو رہی ہے مزید جو tool bars ہیں یہ پہلے بھی آپ پڑ چکے ہیں minimize button maximize button اور close minimize سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو screen ہوتی ہے وہ hide ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے restore down this button is used to restore down the window to smaller size on desktop اس سے small size ہو جاتا ہے window کا جیسے یہ corner پہ دیکھیں یہ اس پہ کلک کیا تو یہ چھوٹی ہو گئی پھر کلک کیا تو یہ بڑی ہو گئی اور close button cross پہ کلک کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی window ہی close ہو جائے گی next بات کرتے ہیں scroll bar اور rulers scroll bar اور rulers کیا ہوتا ہے at the right side at the bottom of the document there is scroll bar اور اسی طرح rulers the ruler are the left side کدھر ہیں یہ آپ کی یہ سائٹ جو ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر دیکھ لیں اس کے اندر یہ ruler ہے اور سائٹ یہ کیا ہے جی scroll bar ٹھیک ہے اس کو آپ ادھر horizontally use کر سکتے ہیں اور دوسرے کو آپ جیسے بھی کرتے ہیں اپر ruler shows the starting and ending of line in the document and left ruler shows the starting and ending of the document ٹھیک ہے جی ruler کیا کرتا ہے آپ کی ساری سکرین کو آپ جو بھی پیج کا حصہ ہے adjust کرنا ہے آپ کی need ہے جو requirement ہے ضرورت ہے اس کے مطابق آپ set کر سکرول bar سے اور ruler سے next بات کرتے ہیں opening a new document new document آپ نے کیسے open کرنی ہے ایک shortcut کی ہے ہمارے پاس control plus n ایک تو اس کے through کر سکتے ہیں دوسرا کیا ہے آپ کے پاس ایک اور source ہے وہ کیا ہے جی کہ آپ file menu پہ klik کریں ٹھیک ہو گیا جی وہاں سے کیا ہوگا new file کا option موجود ہے یہ new file open ہو جائے گی blank document آپ open کرتے ہیں create دو document open ہوگی ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد بات کرتے ہیں opening and existing document ایک document پہلے سے موجود تھی اس کو open کرنے کے لیے ایک یہ ہے shortcut key ہے جو keyboard سے آپ کیسے use کریں control plus o کو press کریں تو آپ کے پاس file open ہو جائے دوسرا طریقہ کیا ہے آپ اس file پہ جائیں اور document ms word پہ جائیں یہاں پہ klik کریں اور open پہ جائیں تو یہاں سے جو بھی file آپ کی پڑی ہوئی جہاں پہ klik کریں گے ادھر سے آپ open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو practical بتا دی اس کے بعد typing some text can be added on the document white vacant area blinking vertical line can be found on the اور اس کو نائم کیا دیا گیا ہے ویکن area کیوں کو خالی area اور اسی طرح blinking document یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس یہ چیز اس کو کہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ 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 دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے بک پہ can be found on the screen this is called cursor اس کو cursor کہا جاتا ہے یہ سکرین پہ آپ کے blinking چیز شو ہو رہی ہے یہ cursor saving document کو save کیسے کرنا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کی فائل بنی ہوئی ہے آپ یہاں پہ جائیں save as اس پہ کلک کریں گے پھر آپ نے جہاں پہ رکھنی ہے وہاں پہ folder select کریں desktop پہ رکھنی ہے جہاں رکھنی ہے اور ادھر آپ اس کو نام دینے ٹھیک ہے نام دیں گے اور یہاں پہ کیا ہے آپ نے کون سی ٹائپ رکھنی ہے ویسے word کی document کی file ہوتی ہے آپ نے pdf میں رکھنا ہے کسی اور مرکھنا ہے تو یہاں select کر سکتے ہیں شارٹ کی شارٹ کٹ کی سے آپ کیا کر سکتے ہیں ctrl plus پلس سے آپ اس کو اگین open کر سکتے ہیں اپنی document کو ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہ سکرین پہ بھی ساری وہ چیز شو ہو رہی ہے وہ ہی file کو open کرنے والی چیز جو میں پہلے آپ کو بتا چکوں ساری چیز تو سوچ بیٹوین multiple documents ہوں سمپلی یوز شارٹ کٹ کی alt plus tab کو یوز کریں تو آپ کر سکتے ہیں multiple documents کو open کر سکتے ہیں saving and already saved document ایک document save ہے آپ اس میں change کرتے ہیں اور پھر save کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی دوسرا F1 پہ پریس کریں تو help لے سکتے ہیں آپ کو ہاں پہ help مل جائے گی اس کے بعد closing a single document and closing word single جو طریقہ ہے simply alt plus 4 shortcut کی ہے اور cross پہ کلک کر کے آپ close کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو چلیں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ change page display mode کسی کسم کا جو display ہوتا ہے ہمارا screen پہ شو ہو رہا ہے ms word کا portion ہوتا ہے فیکن ڈاکومنٹ بنی بنائی ہوتی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی book پر ہے جو سلبس ہے اس کے ساب سے بھی آپ دیکھ لیں اور پھر پریکٹیکل میں بھی آپ کو اپن کر دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کون کون سے ہیں print layout ہے full screen reading web layout outline draft ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے to change the display mode we need to click on view ribbon اور different option پھر اس کے آگے موجود ہیں یہ دیکھیں یہ ms word open کرتے ہیں یہاں سے view پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں view یہاں پہ دیکھیں print layout یہ open ہے اس کے بعد ہے full screen reading یہ دیکھیں full screen reading یہاں سے close کرتے ہیں اسی طرح web layout جس طرح website کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ outline اور draft رولر لگانا ہے رولر لگا سکتے ہیں grid lines یہ دیکھیں جیسے graph ہوتا ہے کوئی ضرورت پڑتی آپ کو اسی طرح document map یہ side پہ open ہو جائے گا اسی طرح thumbnail بنانا ہے کوئی آپ set کرنا ہے کسی چیز کے لئے اور zoom یہاں سے ہے جتنا zoom آپ نے کرنا پیج کتنی ہونی چاہیے text وید اور اسی طرح whole page adjust کرنے کے جیسے آپ setting چاہتے ہیں وہاں سے view سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا one page already opened two page ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ پیج پہ ہے plus کا سائن ہے اور ایک نیگٹیو کا سائن ہے پیج کریں گے تو پیج کا سائز کیا ہو جائے گا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں ہنٹرڈ پہ ہے صحیح ہو گیا یہ میرے میں چیزیں ہو گئی جو کہ آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہیں change zoom level جیسے آپ کو چیک کر کر دیا view ribbon کریں گے تو آگے next آپ کے پاس پھر ریبن ٹیب اینڈ سلیکٹ کسٹومائز دا ریبن آپشن فرام دیر یہاں سے ہم دیکھیں یہاں پہ کلک کر دیا یہ دیکھیں پھر آگے کسٹومائز ایکسیس ٹور بار ہے اور مزید جس کے اوپر بھی آپ اوپن کریں گے تو آگے سے یہ آپشن آ جائیں گے صحیح ہو گیا یہ آپ کو جیسے سیٹنگ کر نہیں ہو تو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس چلتے ہیں چینجنگ فائل فائرمیٹ آپ کے پاس ابھی ایمیس وڈ کی ایک فائل ہے تو یہ کونسی ہے ڈاکومنٹ فائل ہے اس کو ڈاکومنٹ فائل کہتے ہیں آپ پی ڈی ایف میں چاہتے ہیں یہ جو فائل ہے جس پہ بک اپن ہے یہ کونسی ہے پی ڈی ایف پہ تو آپ فائل بنانے کے بعد کنٹرول سیو کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں سے آپ کے پاس اپشن آ جائیں گے کس میں آپ سیو کرنا چاہتے ٹھیک ہو گیا اسی طرح دیگر اپشن موجود ہیں جس طرح پی ڈی ایف اور ورڈ کے لئے داکومنٹ کی یہ دیکھیں ورڈ ڈاکومنٹ کا اپشن موجود ہے سیو کر سکتے ہیں اس کے بارے انسرٹنگ ٹیکس آپ اپنی لکھی ڈاکومنٹ پر ٹیکسٹ جو لکھا ہوا ہے ہم رائٹ کلک کریں تو ریکوائیڈ پوزیشن پر سمپلی انسرٹ کرتے ہیں جو بھی ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکس انسرٹ کر سکتے ہیں انڈو کمانڈ یعنی کہ آپ نے کچھ لکھا ہوا تھا آگے چلے گئے پھر واپس آنا ہے تو کنٹرول پلس زی کریں گے تو بیک پر چلے جائیں ٹھیک ہوگی اور یہ آپشن بھی موجود ہے یہ ایرو سا ہے جو کہ ٹیڑھا سا ہوتا ہے آپ کے ایک باٹم پر موجود ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور شارٹ کٹکی استعمال کرنی ہے تو کنٹرول پلس زی کریں آگے ہے انسرٹ سپیشل کریکٹر سمبل سم سرٹ کے اینڈ پر یہ سمبل ہیں یہاں سے اوپل کی ایک اوپر موجود ہیں اور نیچے سمبل موجود ہیں یہ دیکھیں اٹومیٹک سارے اوپن ہو گئے جو آپ چاہیے پھر یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی نیکس چلتے ہم سیلیکٹنگ کٹنگ کوپی اوپریشنز کوپی کرنا پیسٹ کرنا اور کوئی بھی آپ چاہتے ہیں ایک جگہ سے درستی جگہ لے کے جانا سیم وہی بھی موجود رہے اور دوسری جگہ بھی تو یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہاں پہ کچھ لکھا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ویرچول ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے سلیک کر کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کٹ یہاں سے کٹ ہو گیا اور دوسری جگہ پیسٹ ہو گیا اور اسی طرح ہمارے پاس آپشن موجود ہے کوپی کریں گے تو یہ یہاں پہ بھی موجود رہے گا دوسری جگہ بھی پیسٹ ہو ہے ٹھیک ہو گیا یہ کٹ کے لیے کوپی کے لیے پیسٹ کے لیے آپ کے پاس شارٹ کٹ کیز بھی ہیں کنٹرول پلس سی ان دونوں کو کھٹا پریس کریں کوپی ہو جائے گا کنٹرول پلس ایکس اس سے کٹ ہو جائے گا کنٹرول پلس وی اس سے پیسٹ ہو جائے ہیں فائنڈ کر کے ایک ورڈ کو ریپلیس کر سکتے ہیں اس کی جگہ متبادل آپ کو ورڈ چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایک تو فائنڈ بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اینڈ پر ہے کارنر پہ ایمس ورڈ کے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں نام ڈھوڑنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ریپلیس کرنا چاہیے ساتھ ریپلیس کا بٹن ہے ریپلیس کے اپشن سے کیا ہوگا آپ اس ورڈ کو ختم کر کے کوئی اور لکھ سکتے ہیں گو ٹو کسی ورڈ پہ جانا چاہتے ہیں سیکشن لائن پہ جانا چاہتے بک کہ آپ کے ورڈ کے اوپر یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہماری لکھے ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ پورا سیکشن ہے پہلی چیز ہے یہ دیکھیں سٹائل چینج ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہے سائز یہ دیکھیں سائز بڑا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس یہ ڈیریکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ پہ نمبریں کے تھو بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نیچے ہے بولڈ کا اپشن یعنی کہ اس کو ساتھ ساتھ اردو میں کہتے ہیں یہ موٹا کر لکھا جاتا ہے انڈر لائن کر نا یہاں سکتے ہیں یہاں پہ اپشن موجود ہے یہاں پہ آپ انڈر لائن کیسا چاہتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے سٹرائک تھو سنٹر کے اندر لائن جو لگا دیتی یہاں پہ ہے سبسکریپٹ یعنی کہ آپ نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور جیسے آپ سکیر کے لئے یوز کرتے ہیں تو یا سارے بڑے ہوں یا سارے چھوٹے ہوں یہاں سے سیلیکٹ کریں گے سارے بڑے ہو گئے اور سنٹنس کیس کیا پہلا بڑا ہو گیا تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی ٹیکسٹ کلر ہائیلائٹ کرنا یہ دیکھیں ہائیلائٹ ہو گیا نو کلر کریں تو سیلیکٹ کر ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں شارٹ کٹ کی بولٹ کے لئے کنٹرول پلس بی اٹیلیک کے لئے کنٹرول پلس آئی انڈر لائن کے لئے کنٹرول پلس یو یہ سارے آئیلائٹ میں میں نے کر دیا یاد کر سکتے ہیں اسی طرح لائن سپیسنگ کے لئے ہمارے پاس موجود ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے جناب والا یہ چیز ہے لائن سپیسنگ کے لئے یہ یہاں سے ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان آپ دستنس کس رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں دستنس جتنا رکھیں گے 1.5 رکھتے ہیں 1.5 نارمل یہ ہوتا ہے اتنی تو لائن کے درمیان دو لائن کے درمیان سپیس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں چینجنگ ٹیکسٹ کلر 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 سوری ٹیکسٹ کلر جو ہے اس کو چینج کرنے کے لئے وہ آپ کو بتا دی ہے لائن جسٹیفکیشن کے لئے آپ کے پاس یہ آپ موجود ہے آپ سنٹر میں رکھنا ہے لیفٹ رائٹ جیسے بھی رکھنا وہ ٹھیک ہو گیا جسٹیفکیشن کے لئے کنٹرول پلس جی موجود ہوگی اچھا جی اب ہم نیکس ٹاپک پہ چلتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ہائپر لنک چلیں ہائپر لنک پہ چلتے ہیں کہ ہائپر لنک کیا ہوتا ہے آپ اپنی فائل کے اندر کوئی لنک دینا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ جائیں ٹھیک ہے جی انسرٹ پہ جائیں اور یہ ہے ہائپر لنک ہائپر لنک کے اپشن میں یہاں سے آپ جو فائل جس کا لنک دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کریں یہ آپ کے پاس شو ہو گیا آپ دیکھیں یہ لنک دے دیا ایک فائل کے اندر آپ کی بڑی جاکومنٹ تو آپ اس کے حساب سے کر سکتے یہاں پہ آپ اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں آپ ماؤس کو سنگل کلک کریں نہیں ہوگا کنٹرول کے ساتھ کریں تو پھر کیا ہو جائے گا اوپن ہو جائے گا یہ کہہ رہا ہے اوپن کریں تو آپ یہ اس لنک پہ چلی جائے فائل ٹھیک ہوگیا جی یہ کنٹرول پلس کی شارٹ کٹ کی ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بارڈر آپ کو بتا دی ہے ایم ایس بارڈر کو آپ سیٹ کرنے کے لئے آپ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے پیج لے آؤٹ سے پہلے بھی آپ پیج لے آؤٹ سے آپ بارڈر سیلیکٹ ویسا اس کا بارڈر لگ جائے یہ دیکھیں سارا بارڈر لگ گیا ٹھیک ہو گیا وہ بارڈر پہلے ہم نے تھوڑی بات کی تھی اب اس کی سیٹنگ آپ دیکھیں یہاں سے کر سکتے ہیں پیج کلر آپ سیٹ کر سکتے ہیں بلٹس کی بلٹس کی ہوتے ہیں بلٹس آپ نے نمبرنگ دینی ہے یا پھر کچھ آپ نے ABC کی یا جتنے ورڈ کے اندر دیئے گئے ہیں ان کو لگانا ہے آپ اپنی فائل کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ موجود ہیں آپ جو بھی سیٹنگ کریں گے اور نیکسٹ کرتے جائیں گے تو وہ لگتے جائیں گے اور یہاں پہ آپ موجود ہیں یہاں سے آپ لگانا چاہتے ہیں 123 کے حساب سے اور جس ٹائپ کا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے template template آپ دیا گیا ہے بنی بنائی setting ہے اس کے اندر رہ کر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں سی وی بنانی ہے جو کام ہے آپ کا finishing a document style and pagination ٹھیک ہے ایک page کو حتم کرنا اس کے لئے آپ کے پاس یہاں پہ font tab کے اندر آپ setting سے کر سکتے ہیں changing page site setup ٹھیک ہے page کی setting کی change کرنے کے لئے پر 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 یہاں پہ option موجود ہے اس کے بعد spelling and grammar grammar اور spelling کے لئے بھی یہاں پہ موجود ہو دیا we write wrong spelling ms word automatically recognize it and underline it to let us know that wrong we can write click on the underline word and choose the correct spelling مثال کی طور پر یہ لکھا ہے virtual ہم اس کو کار دیتے اس طرح ہم نے کوئی چھوٹا word لکھ ہو ہے تو یہ اس کو wrong کر دے گا اور یہاں سے select spelling بتا دے گا اچھا جی یہ دیکھیں اس نے red کر دیا اور یہاں سے correct spelling یہاں نہیں کر رہا کیوں یہ عجیب سا word ہے تو کوئی ایسا word آپ لکھیں تو وہ automatically کے لئے آپ کو correct spelling بتا دے گا وہاں سے select کر اس کو add کر نہیں یا add to dictionary کریں گے تو وہ چیز آ جائے گی اس کے بعد ہے next ہمارے پاس tables بنانا time table employee contact links produce sales report کچھ بھی آپ نے بنانی ہے تو وہ آپ کر سکتے table border آپ select کر سکتے اس کے کل دیکھتے ہیں یہ دیکھیں insert table پہ جائیں یہاں سے table select کریں پھر وہاں سے آپ کے پاس border کیسا چاہیے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے table select کرنے table کے option سے insert سے اور table سے ٹھیک ہو گیا جس type آپ اس کو کر سکتے insert picture picture اگر option موجود ہے اس پہ click کریں جو picture آپ نے select کرنی ہے اس کے ساب سے select کر لیں اور insert کریں تو یہ picture بھی آپ کی سامنے show ہو جائے گی اس کے بعد ساتھ clip part ہمارے پاس چاہیے تو یہاں سے کلپ پہ کلک کریں یہاں سے آجائے کس type آپ کو چاہیے ہاں پہ ہم کر دیتے ہے paste ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آگیا اس کے بعد شیپ سائیں سمارٹ آٹ چارٹ ہمارے پاس جس پہ بات کر رہے میں اس کی بات کرتے ٹھیک ہو گیا یہ یہ یہاں پہ لکھا ہو ہے وہی چیز جو میں نے آپ کو پریکٹیکل دکھائی ہے اس جو بھی سیٹنگ کرنی آپ نے اور گرامر کے لیے دو طریقے بتا رہے ایک ایک یہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ کے مو موجود ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پرنٹ ایک ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا اس کے لیے ایک option ہے ہمارے پاس go to file print آپ کے پاس print کا option موجود ہوتا ہے اور دوسرا ہے control plus p کریں گے تو جو document بھی آپ کے پاس print نکال سکتے ہیں کنٹرول پلس کی شارٹ کٹ کی آپ ایزیلی استعمال کر سکتے آپ پرنٹر بھی سکتے لیں جب control پلس پی کرتے ہیں تو printing سے پہلے آپ نے کس printer سے کرنا ہے کیونکہ printer آپ نے install کیا ہوگا تو print نکلے گا پیج orientation پیج کی سیٹنگ کے لیے دو چیزیں ہیں لینڈسکیپ پورٹریٹ یہاں پہ دیکھیں لینڈسکیپ کون سا یہ دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ ہے لینڈسکیپ اور یہ دیکھیں لینڈسکیپ اور اسی کے ساتھ ہے پورٹریٹ ٹھیک ہے پورٹریٹ عام آلات میں open ہوتا ہے آپ جس ٹائپ کچھاتے ہیں وہ سیٹ کر سکتے یہ آٹومیٹک پورٹریٹ ہے اور یہ لینڈسکیپ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس لاس ٹاپک ہے موڈیول تھری کا اسے کہتے ہیں میل مرج ٹھیک ہے میل مرج ایک میل کو مرج کرنا ایک میل کے اندر ایک ڈاکومنٹ کے اندر بہت ساری میل مرج کرنا یا کچھ آپ اس کو بہت سارے نام دے سکتے ہیں بیسک کنسپٹ کیا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک چیز تیار کرتے ہیں آپ ایک ادارے میں ہیں اور آپ کے ادارے کے اندر بہت سارے کلائنٹس ہیں آپ کے امپلائی ہیں تو تمام کو آپ نے ایک ہی لیٹر بیج ہے یا ایک یونیورسٹی یا سکول ہے اس نے تمام سٹوڈنٹس کو بیج ہے یا ستاف کو بیج ہے تو مرج میل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فائل بنا کے اس کے اندر ساری کی ساری فائل اس کے اندر مرج کر کے ان کو ایک جیسا ڈیٹا بیج جا سکتا ہے جس ان کا نام ڈیٹا تھوڑا سا جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ لیسٹ آف پیپل ہو ویل ریسیو ڈیس لیٹر مرج دا انفرمیشن فرام لیسٹ انٹو مین لیٹر ٹھیک ہوگیا جی مین یہ چیزیں ہیں اسی طرح یہاں پہ سٹیپس بتائیں گے کون کون سٹیپس آپ کو لینے ہوں گی ٹھیک ہے جی انسٹ مرج فیل کلک میلنگ ٹیب میلنگ ٹیب پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ورڈ میں جاتے ہیں یہ میلنگ ٹیب ہے یہاں سے آپ سارا یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے جو ہائیلائٹ کیا ہوئی یہ آپ یاد کرنے کے لیے اس کو ہائیلائٹ کر لیں پریکٹیکل آپ کریں گے تو یہ لینٹ ہو جائے گا ایڈیٹ ڈیٹ 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 کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایڈیٹ کا آپشن موجود ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا یہ ساری چیز ٹھیک ہے اس کو مزید آپ ڈیٹ ڈیٹ میں دیکھیں گے تو ساری چیز مزید کلیر ہوں لیکن یہاں پہ ہم نے شارٹ دیکھنا ہے اس لئے چیک کر رہے ہیں مزید لاز جو ہے فنش اور مارج بٹن میلنگ ٹیپ دن کلک پرنٹ ڈاکومنٹ سلیکٹ آر مردمات ٹو پرنٹر ونڈو پرنٹر